جی بالکل یہ بڑا شخص سوات کا رہاشی ہے فضل اس کا نام ہے اور اس کی عمر تقریباً چالیس سے پنتالیس سار ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں پچھلے تیرہ دن سے نیشنل پریس کلپ کے آگے اتجاج کر رہا ہوں جن لوگوں نے ملک مخالف بیانات دیئے ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے آیا صادق کا نام لے رہا ہے کہ آیا صادق کو گرفتار کیا جائے تو میں نیچے آؤں گا پولیس اور مجسٹریٹ یہاں موجود ہیں جو بڑے شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے آ جائیں آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے لیکن یہ شخص نیچے آنے کو تیار نہیں ہے اس کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک آیا صادق کو گرفتار نہ کیا گیا تو میں نیچے نہیں اتروں گا یہاں پر پولیس اور مجسٹریٹ موجود ہیں اور اس کو کرین کے ذریعے نیچے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے آخر یہ جو شخص ہیں کافی بزرگ ہیں تو بتائیے کہ یہ چڑے کیسے ہیں جی یہ شخص جو ہے اس کے پاس ایک گاڑی ہے جس پر مختلف بینز لگے ہوئے ہیں اس بینز پر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف اور آیا صادق کو فوری گرفتار کیا جائے کیونکہ انہوں نے ملک کے خلاف بیانات دیئے ہیں یہ جو شخص ہے اس کی فیملی کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا نیچی طور پر یہ انفارمیشن آئی ہے کہ یہ سواد کا رہائشی ہے یہ پچھلے تیرہ دنوں سے اپنی گاڑی پر نیشنل پریس کلاب کے سامنے اتجاج ریکارڈ کر رہا تھا یہ بھی بتائیے گا لا نہ کرے اگر یہ شخص جم کر جاتا ہے تو ریسکیو کی جانب سے نیسے کیا بندوبست کیا گیا ہے کیا انتظامات کیے گئے ہیں ریسکیو ٹیموں کے پاس یہاں کوئی جال نہیں تھا صرف ایک کرین کا طریقہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرین کے ذریعے اس شخص کو نیچے اتارا جائے پلیس اور مجیسٹریٹ کے لوگ اوپر اس کے پاس جائیں گے اس سے باتچت کریں گے اور اسے کنوے کریں گے کہ اس کے مطالبات مان لیا جائیں گے